بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبزی خریدنے کا اور دکاندار سے شاپکی پر سے کہیں کہ آپ کو وہ پالک دے جس میں اس نے ابھی تک پانی نہ لگایا ہو تو کوشی یہی کریں کہ آپ کو خوشک پالک ملے تو پھر پالک کو گھر لانے کے بعد آپ اس طرح سے کریں کہ آپ سب سے پہلے اس کے ڈنٹھل کاٹ لیں ڈنٹھل ڈسکارٹ کر دیں اوپر کیا حصہ جو ہوتا ہے اور اس کے بعد پالک کو اس طرح سے صاف کر لیں اس میں جو پتے ہوں گلے ہوئے پتے ہوتے ہیں سراخ والے پتے ہوتے ہیں جن کو کیڑے نکھا لیا ہوتا ہے یا کوئی اور جھاڑ جھنگ کار ٹائپ کوئی چیز ہوتی ہے تنکے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں سے نکال دیں بلکل اس کو صاف کر لیں خواتین کو عام طور پر مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ روز سبزی نہیں لاسکتی تو ان کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ کٹھی سبزی لے آئیں کم از کم ایک ہفتے کی اور ایسے ہی وہ کرتی ہیں اور میں خود بھی کرتی ہوں پالک اور دھنیا کے لئے بڑا پرابلم ہوتا ہے تو پالک اور دھنیا کو اس طرح سے سیف کریں تو وہ آٹھ دس دن تک محفوظ رہتے ہیں فریش رہتے ہیں فریج میں بھی اس کے سارے صفائی کر لیں صفائی کرنے کے بعد آپ اس کو یا تو ٹیشو پیپر سے اس طرح سے خوشک کر لیں اگر اس میں نمی ہے پتوں میں اور یقینا ہوتی ہے تھوڑی بہت یا پھر اسے آٹھ دس منٹ تک ہوا میں رہنے دیں تکہ وہ ہوا سے وہ پتے خوشک ہو جائیں پتے سارے خوشک ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اخبار کا ڈبل پیچ لیں اس میں ٹیشو پیپر لگانے کی ضرورت نہیں ہے دھنیا اور پالک کی دونوں کی محفوظ کرنے کے طریقے میں یہی خاص فرق ہے کہ دھرہ دھنیا آپ ٹیشو پیپر ملے پیٹ لیں آسانی سے وہ محفوظ رہے گا لیکن یہ کہ پالک کو آپ یہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس کو اخبار میں اس طرح سے ریپ کر لیں چاروں طرف سے اس کو بند کر کے اس کو شاپر میں ڈالیں یعنی شاپنگ بیگ میں ڈالیں اور اس کے بعد شاپنگ بیگ میں گراہ لگا کے اس کو سیف کر لیں فریج میں یہ کم از کم آٹھ دس محفوظ رہے گی اور اس سے پہلے گرہ فیل کریں کہ اخبار کسی وجہ سے تھوڑا سا گیلا ہو گیا اس میں نمی آگیا تو اخبار اب دوبارہ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے ہوتیلز میں یا گھروں میں آسانی کے لیے میں اس طرح کی ویڈیو پہلے بھی اپلوڈ کرتی رہی ہوں آئندہ بھی کرتی رہوں گی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا میں آپ سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لی جائے گا اگر ابھی تک نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا پسند آئے تو اور کمنٹس میں مجھے اپنی رائے دیجئے گا خوش رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ